شہر مندینے کے ہر کو چگلے گھومو پھر پھر کے میں ناکش قرم پاک نبی چونے محبوب نبی کے قدموں میں محبوب نبی کے قدموں میں ہو جائے میرا گھر لکھ دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ میں ہوں فیاض احمد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل آج میں آیا ہوا ہوں یہاں پر یہ ایک گستاخ رسول اقاب بن اشرف کا قلعہ یہاں پر معروف ہے یہ مدینہ شریف کے جو یہود تھے یہ ان میں سے یہ ایک بہت معروف شاعر تھا یہودیوں کا سردار بھی تھا اور یہ معروف شاعر بھی تھا جب غزو بدر میں مسلمانوں نے کفار کو شکست فاشت دے مشرقین کے جو ستر لوگ جو جہنم واصل ہوئے تھے تو اس کا اس شخص کو بہت زیادہ غلصہ تھا جب آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ کا جو ہے یہودیوں کے ساتھ یہ یہود کے ساتھ جو تھا وہ آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمپرومیت ہوا تھا کہ وہ کسی قسم کے مخالفت نہیں کریں گے مسلمانوں کے تو اسی وجہ سے وہ زہری طور پہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن جب غزو بدر میں کفار کو شکست ہوئی تو یہ شخص اندر اندر سے بہت ناراض تھا تو پھر اس نے کیا کہ یہ مکہ شریف چلا گیا مکہ شریف جا کے یہ وہاں کفار کو ملا مشرقین کو اور ان کے ساتھ جا کے تازیت بھی کی اور ان کو کہا کہ آپ لوگ دوبارہ ایک حملے کی تیاری کریں دوسری جنگ کے لئے اور میں جو ہے وہ اندر اندر سے جو ہے وہ ہم لوگ جو یہود ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے اس میں تو پھر وہاں سے یہ واپس آ گیا جب یہاں پر واپس آیا مدینہ منورہ میں تو آقی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتا چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لے کعب اشرف یہ بخاری شریف کی حدیث حدیث مبارک ہے کہ آقی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر لے آئے یا اس کو جو ہے وہ کیفر کرداد تک پہنچائے تو اس دن کافی سارے صاحبہ کرام بیٹھے تھے تو ان میں ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور مجھے آپ اجازت دیں اور یہ کام آپ میرے ذمہ لگائیں میں اس کو جو ہے وہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا ہوں گا لیکن اس میں یہ ہے کہ بھی مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دی جائے تو واقع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے تو انہوں نے پھر ایسا کیا کہ اپنے ساتھ دو تین آدمی اور بھی لے لئے جن میں سے ایک حضرت ابو نائلہ آپ کے ساتھ تھے تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ان تین آدمی کو ساتھ لے لیا حضرت ابو نائلہ جو تھے وہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے لیکن وہ مسلمان تھے تو یہ رات کے وقت آئے یہ کعب بن اشرف کے پاس اور حضرت محمد بن مسلمان نے باقی صاحبہ کو بتایا ان کو کہا کہ آپ ایک سائٹ پہ بیٹھ جائیں اور جب آپ دیکھیں کہ وہ باہر آ گیا ہے اور میں نے اس کے بالوں کو پکڑ لیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ آپ آپ پھر اس پہ حملہ کر دینا آپ لوگوں نے تو جب وہ یہاں پر آئے تو اس کو بھلایا پہلے اس کو بھلایا جب وہ باہر آیا تو حضرت مسلمہ بن حضرت محمد بن مسلمہ اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ ایسا ایسا ہے کہ جب سے مسلمانوں کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے ہیں تو اس وقت سے جو ہے وہ ہمارے لئے بہت پریشانی بنی ہوئی ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ امداد مانگتے ہیں کہ ابھی جنگ پہ جانا ہے یہ کام ہے وہ کام ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ مدد کریں اور جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس وقت سے ہم مالی طور پر جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے ابھی وہ کھانے پینے کے لئے بھی بہت مشکل ہے تو حالات خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے کچھ کرز دیں تاکہ میں کچھ گھر والوں کے لئے کھانے پینے کے لئے کچھ خرید سکوں تو اس نے کہا وہ تو خوش ہو گیا اس نے کہا میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہتا تھا کہ آپ اس کی پیروی نہیں کرو آپ اس کی بات نہ مانو لیکن آپ لوگ نہیں سمجھتے تھے تو اس نے کہا بہرہ جو ہوگی ہم سے غلطی ہوگی ابھی آپ مہرپنی کریں کہ ہمیں جتنا ہو سکتا ہے آپ ہمیں کرز دیں تاکہ ہم اپنے گھر کا جو ہے گزارہ چلا سکیں تو پھر اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ یہ جو آپ کی تلواریں ہیں یہ اسلحہ جو ہے یہ آپ میرے پاس گروی رکھ لو ٹھیک ہے نا جو میں آپ کو کرز دوں گا وہ جب آپ واپس کریں گے اس وقت یہ آپ لے جائے گا تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد نے حضرت محمد بن مسلمہ کہ یہ تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ اسلحہ کے بغیر تو جو ہے ہم لوگوں نے اسلحہ لینا ہے اور بھلکہ اسلحہ تو ہم نے چاہیے تو اسلحہ تو ہم یہاں پر تلواریں آپ کے پاس نہیں چھوڑ سکتے تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ایسے ہی دے دیتا ہوں تو وہ پھر گیا اوپر اس وقت وہ سیکنڈ فلور پہ تھا اس کی بیوی اوپر تھے تو جب وہ گیا وہ پیسے لینے کے لئے اوپر تو اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی خون کی بھو آ رہی ہو آپ سے آپ باہر مت جائیں مجھے خطرہ لگ رہا ہے تو اس نے کہا نی نی ایسی بات نہیں ہے وہ محمد بن مسلمہ باہر آیا ہوا ہے تو اس کو کچھ پیسے چاہیئے تھے تو میں جو ہے وہ اس کو دینے کے لئے جا رہا ہوں جب وہ پیسے لے کے باہر آئے تو حضرت مسلمہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ایسے تھوڑا سا نا وہ آگے نکل گئے اس کے گھر سے تھوڑا سا دور وہ جب جب وہ آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آپ کے سر سے جو ہے وہ بڑی خوشبو آ رہی ہے وہ اصل میں باہر سے منگواتا تھا بہت اچھا سا تیل خوشبودار اور بڑی شوق سے اس کو لگاتا تھا وہ معروف تھا اس میں تو حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کو کہا کہ آپ ذرا تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ میں آپ کے آپ کے سر سے یہ خوشبو میں سونگ لوں تو جب اس نے سر نیچے کیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کا سر اور بال اس کے پکڑ لیا اور جب تک جب اس نے بال پکڑے تو پھر واقعی صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی اسی وقت آگیا فوری طور پر بس وہ جو ہی آیا وہ ایک ہی ایک ہی لمحے میں اس کو جو ہے وہ اس کا کام تمام کر دیا پھر اس نے ایک چیخ ماری بڑے زور سے جو سارے محلے نے سنی اس کی چیخ جو تھے تو خیر وہ صحابہ کرم فٹا فٹا اب وہاں سے جو ہے وہ پھر واپس ہوا ہے اور جب آپ بقی شریف سے گزر رہے تھے صحابہ کرم تو انہوں نے جا کے وہاں پر یہ نعرے لگانا شروع کر جائے کہ اللہ اکبر تو یہ آواز پھر اکیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ مسجد نبوی میں اس وقت شریف فرماتے تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ مسلمہ بن محمد بن مسلمہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو جب یہ اکیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے اپنا کام جو ہے وہ پورا کر دیا ہے تو اکیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے سپیشلی دعا فرمائی ان کے لئے برکت برکت کے دعا فرمائی ان لوگوں کے لئے تو اس طرح اس کا کام جو ہے وہ تمام ہوا وہ بہت ہی گساک تھا مسلمانوں کے عورتوں کے بارے میں شریف شریف کرتا تھا غلط قسم کے اور اکیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ہے وہ اس طرح کے ہمیشہ وہ غلط پلاننگ کرتا تھا ان کے لئے تو یہ جناب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلے پہلے تو یہ جالی نہیں تھی ہم لوگ اندر جا سکتے تھے کئی دفعہ اندر گئے ہیں وہاں پر ایک کلہ بھی ہے اندر اس میں نا تو اس میں تقریباً کوئی دس بارہ کمرے ہیں یہ ڈیول سٹوری تھا پہلے تو ابھی جو ہے ابھی آپ کے سامنے یہ پتھر پڑے ہیں بڑے بڑے وہ پہلے والی بات تو نہیں ہے لیکن اگر اندر میں جا سکتا تو میں آپ کو دیکھا سکتا کہ ابھی یہ کتنے گہرے ہیں اور کتنے بڑے بڑے اور یہ کلہ کتنا مضبوط تھا اس وقت اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک کنوان بھی ہے ساتھ میں اسی سیڈ میں لیکن ابھی اندر نہیں جا سکتے تو وہ کنوان بھی ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے لیکن یہ ابھی انہوں نے یہ تار لگائی ہوئی ہے اور یہ گیٹ بھی باقی دا لگا دیا یہ بوڑ بھی لگے ہوئے ہیں تو ابھی یہ منسٹری آف ٹوریزم جو ہے یہ الحمدللہ بھی جتنے بھی ہسٹورٹیکل پلیسز ہیں وہ سب کو ابھی رینیو کر رہے ہیں جہاں پر کوئی جو ہے وہ عمارت بنانے کے دور آتے تو عمارتیں بنا رہے ہیں جو مساجد کے نام سے تھی ان کو بھی جو ہے وہ دوبارہ سے ابھی تعمیر کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ ایک اچھی بات ہے اس دور میں جو ابھی ابھی یہ ہو گیا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ایسی ایسی جگہ ہیں جن کو آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کر رہے ہیں تو وہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ رینیو کر رہے ہیں کیونکہ پہلے تو اتنا احتمام نہیں ہوتا تھا ابھی جو ہے وہ الحمدللہ اس کا احتمام دوبارہ وہ کر رہے ہیں تو یہ تھا آج کا آج کا موضوع ہمارا یہ قاب بن اشرف یہ دیکھیں یہ سامنے سامنے لکھا ہوئے اور قصر قاب بن اشرف تو آج پھر آج کی ویڈیو الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو